موسیقی 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 جو ہے پردان منتری موڈی ہے کہہ رہے ہیں کہ ایک وینر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کو کہ کافی خوشی ہے اس بات کی کہ جو نیتیاں ہیں سرکار کی فلحال جو نظر آ رہی ہیں دراصل ان کو جو الیکٹورل وکٹری ہے جو چناوی جیت ہے ان کا بھی سہارا مل رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک اپر ہینڈ سے جو ہے وہ رول کر رہی ہے سرکار جی ایس ٹی کو آپ کس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں جو جی ایس ٹی کا سمرتھن کرنے والے لوگ بھی ہیں کانگرس پارٹی نے بلکل آخر میں آ بھی جو ان کی آپتیاں تھیں وہ واپس لے لیں بتایا جا رہا ہے کہ منموہن سنگھ نے اس میں مدد کی ہے لیکن فلحال آپ جی ایس ٹی کو کس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں واقعی یہ آرٹھک جو فلحال جو ہماری استحتی ہے اس میں ایک ایندھن کی طرح کام کرے گا دیکھیں آرفہ اس میں تو کوئی سندھے نہیں کہ جی ایس ٹی ایک مطلب جسے کرانتیکاری بل کہا جا رہا ہے کہ ون نیشن ون ٹیکس اور ایک ایک اکانومک ریفارم کا سب سے بڑا یہ ایک مادھیم ہو کر کے آ رہا ہے اور اتنے لمبے سمیہ تک مطلب بہت کم ایسے ویدھائی کارے ہوئے ہوں گے جس پہ اتنی چرچہ ہوئی اور اتنے سٹیجز پہ چرچہ ہوئی اتنے سانسو دن ہوئے جس میں سارے سٹیٹس کی سہباگیتہ ہے کینڈری کی سہ سہباگیتہ ہے اتنے سارے سہباگیتہ کے ساتھ مطلب اگر ایک فیڈرل سٹرکچر کو آپ دیکھیں تو یہ بل اور اس بل کے اس ریجن کی پرکریہ اور آگے کی پرکریہ ہندوستان کے فیڈرل سٹرکچر کو وہ درساتی اور کانگریس نے مطلب انت میں ایک کافی پوزیٹیو وہ کام کیا راجے سبھا میں لکھ سبھا میں انہوں نے اپتیاں جتنی سٹرونگلی درج کی تھی وہ راجے سبھا میں انہوں نے مطلب اس کو تھوڑا درکنار کیا ڈیویٹ کافی ا اگر بجٹ سیشن کو آپ دیکھیں گے پہلا ستر اور دوسرا بھاگ پری ریسیس اور پوسٹ ریسیس سات دین ہنگامے کو چڑھ دیا اور پوسٹ ریسیس میں اتنا اچھا کام ہوا کہ پہلے اور دوسرے کو اگر ملا دیں تو آپ ایک سو تیرہ پرسنٹ لوگ سبھا اور نائنٹی فائی پلس راج سبھا کا وہ ایک پرسنٹے جا رہا ہے اس میں جو ایک چیز آپ کہہ رہی تھی کہ وہ یو پی الیکشن یا اتراخند الیکشن ریزلٹ یا باقی سٹیٹس کے الیکشن ریزل اس نے وہ مومنٹم دے دیا کہ ابھی راز نیتی کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے وہی ابھی چناؤں ہونے نہیں ہے جس پکش کو جیتنا تھا وہ پکش مورالی اس پر کافی ڈاؤن ہوئے وہ EVM کو لے کر کے چرچہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو ایک موڈ ہوتا ہے یہ ہمیں یہ سوئنگ ایک دکھاتا ہے ونٹر سیشن ٹوٹل واش آؤٹ اس کے بعد پہلا وہ واش آؤٹ تو چناؤں کے قریب یا لگتا ہے کہ اس کے کوئی مطلب کسی طرح کے پولٹیکل ڈیوڈنٹ ملنے والے ہیں تب پارٹیاں زیادہ اس پر ہوتی ہیں حالانکہ لوگ اس کا کئی بار الٹا وہ مطلب نکالتے ہیں اگر آپ زیادہ ڈسرپشن میں جائیں تو یہ ایک کافی ویلکم وہ ہے مطلب اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گی تو ساید میرے خیال میں اگر چکچو مجھے کریں گے اگر میں صحیح کر رہا ہوں کہ یہ دوسرا سب سے پروڈکٹیو سیشن ہوگا مطلب جب سے یہ لوگ سباہ کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے تو اس لیے حاجم جی ایس ٹی کے بل ہو یا باقی مطلب یہ بھی ایک تاریف قابل چیز تھی کہ ایک تیس ماہ تک سارا جو اپروپیشن مل اور فائنینس بل کا کام ختم ہو گیا مطلب ٹھیک ہے لیکن ریل بجٹ کو بھی کئی بار نئی چیزیں بھی ہوئی ہیں اس بجٹ میں کہ ریل بجٹ جو ہے وہ عام بجٹ کے ساتھ پیش کیا گیا وہ بھی بات ہے لیکن منی شبر اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑے میں جی ایس ٹی پر چاہتی ہوں کہ آپ اپنے کومنس دیں کہ جی ایس ٹی کو لے کر کہیں نہ کہیں ایک کرٹسزم بھی ہے کہ جہاں ہی بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے پورا جو ہمارا سنگیہ دھانچہ ہے اس کو مضبوط کرے گا اور ایک قانون ایک دیش میں لگے گا ساتھ ساتھ کچھ جو ہیں وہ راجنیتی کے جانکار یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ سنگیہ دھانچے کو کہیں نہ کہیں کمزور بھی کرتا ہے کیا آپ کا یہ بھی ماننا ہے دیکھیں میرے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جنتہ کیا ماننے کی اس سے فرق پڑتا ہے کئی لیگل ایکسپرٹس نے اور کئی پولیٹیکل پارٹیز نے اس کا جو کرنٹ جیسے ساتھ سے اس کا ڈھانچہ ہے جیسٹی کا اس پہ کوئیسٹنز ریز کی ہے حالانکہ کانگریس جو دیرے دیرے ہم لوگوں کو سب کو ان سے اپیکشا ہونی رہتی ہے کہ وہ ایک دن ایک بات کہتے ہیں اگلے دن اس سے اُلٹی بات کہتے ہیں تو وہ اس جیسٹی پہ ان کے جو رکھ سے بلکہ صاف ایک بار پھر صاف ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے جیسٹی میں سب سے بڑا ایک کہاوت ہے اس کو کہتے ہیں جسے ساب سے ایک اندر سرکار اس کو ایمپلیمنٹ کرتی ہے اس سے پتا چلے گا جیسے جیسٹی اے نے اس پہ بی جے پی کے ایک ورش دیتا ہے سوبرمنیان سوامی انہوں نے اس کی اونرشپ پہ سوال اٹھایا ہے ہم جانتے ہیں کہ کنٹرولر اور آڈیٹر جنرل کا آفیس ہے وہ اس کا آڈیٹ کرنا کی پاور چاہتا ہے فائنس پینسٹری دینا نہیں چاہتی ہے تو یہ سب سوال ہے یہ مجھے لگتا ہے ایمپلیمنٹیشن ایشیوز ہیں ایک بار یہ سب جب کلیر ہو جائے گا پھر دیرے دیرے پتا چلے گا اور یہ بھی مجھے لگتا ہے چھے مینے ایمپلیمنٹیشن کے بعد جیٹلی جی کہہ رہے ہیں جولائی ڈیڈ لائن ہے ایمپلیمنٹیشن شروع کرنے کی اس کے چھے مینے بعد پتا چلے گا کہ یہ سنگیئے دھانچے کو مضبوط کرتا ہے یا اسے اور بکرت کرتا ہے میں فائننس بل پہ آنا چاہتی ہوں اجے گڑیورتی آپ کو بحث میں شامل کرنا چاہتی ہوں کہ فائننس بل کے لیے کہا گیا کہ جب راجنیتی طور پر پورے طریقے سے کبال آ رہا تھا تب منی بل کی طرح جو ہے وہ پیش کیا گیا لوگ سبح میں اور ظاہر ہے بی جی پی کی وہاں مجیورٹی ہے راج سبح میں جو بھی اس کے اوپر صلاح مشورہ ہوتا ہے ماننے کے لیے باد نہیں ہے لوگ سبح یہ کہا کہ انہیں اس پر آپتیاں ہیں خاص کر جو ٹیکس جو آفیشلز ہیں ان کو بہت زیادہ طاقت دے دینا کہ وہ بینا جو ہے وہ وہ ریٹ کنڈک کر سکتے ہیں بینا یہ وجہ بتائے ہوئے کہ آخر وہ کس لیے کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک طرف ڈی مونٹائزیشن ہوتا ہے دوسرے طرف جو ہے پولٹیکل جو فنڈنگ ہے پولٹیکل پارٹیز کو فنڈنگ کارپرٹ فنڈنگ ہو سکتی ہے یعنی کہ فورن بھی منی آ سکتا ہے تو ایک طرف ڈی مونٹائزیشن جس میں کالے دھن پر روک یا اس پر پرہار کرنے کی کوشش دوسری طرح فنڈنگ میں جو ہے پولٹیکل فنڈنگ کو اتنا پروت ساہن کس طرح سے آپ یہ دیکھنا چاہیں گے فنڈنگ کو یہ خاص ہے آپ بہت صحیح فریم میں آپ رکھے ہیں I think you have to see it in the context of global wave جو ہے ایک رائٹ ونگ پاپولیزم کے طرف ایک global wave ہے اور آپ دیکھئے یہ جو کانٹریڈکٹری پرویزن سے ایک طرف آپ ڈی مونٹائزیشن اور انٹی کرپشن کھلاف اتنا بڑا ابھیان چلاتے ہیں in fact گورنمنٹ itself فورمیشن was an انٹی کرپشن ایجنڈا دوسرے طرف آپ ایسا ایک بل آتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ فنڈنگ ٹو پولٹیکل پارٹیز can be unaccountable even including فورنڈ فنڈنگ اب جب and on the other hand آپ پبلک میں جا کے یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ income tax officials کو ہم ایسے power دے دیے کہ بینہ reason کے آپ ریٹ کر سکتے ہو تو کہیں نہ کہیں ایک پوپولیزم کا جو wave ہے کہ ایک دکھانا جو پوپولیسٹ اور جو آپ کا intention ہے اس میں بہت زیادہ gap دکھائے دے رہا ہے لیکن ویپاکش کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کا راجنیتک استعمال بھی ہو سکتا ہے بالکل راجنیتک استعمال بلکل ہوگا اور اس کا we have to see the consequences of this which are very drastic but I think more important question for is that why is that people are consenting جو عام جنتہ جو election after election BJP جس دھنگ سے بڑا wave میں جیت رہے اگر EVM کا tampering بات الگ رکھے اگر ہم صحیح معنی میں دیکھے کہ اگر یہ جیت صحیح معنی میں تو ہم اس بات کو democracy کا ایک limitation بھی یہ ہے parliamentary debate parliament دکھا رہے کہ اب income tax rate کر سکتے ہو لیکن unaccountable جنتہ کو اس بات کس دھنگ سے پہنچ رہا I don't think ہم as a political scientist I must consider ہمیں پورا سمجھ میں نہیں آرہا یہ democracy کس دھنگ سے ہو رہا ہے ایک بہت بات ہے جو چکشو جی بھی کہہ رہے تھے کہ دراصل بہت سارے ایسے بل ہیں کئی بل ایسے ہیں جس میں وہ چاہتے تھے کہ اس پر زیادہ بحث ہو پہلے parliamentary standing committee کو جائے parliamentary standing committee بھی کہیں نہ کہیں سنصد کا وقت بچانے کیلئے بنائی جاتی اس کو بھی منی parliament کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک طرح سنصد ہی ہے چونکہ الگ الگ پارٹیز کے نمائند اس میں شامل ہوتے ہیں لیکن finance بل کو لے کر اتنا مہتپون یہ بل تھا آپ کو لگتا ہے کہ جتنی بحث ہونی چاہیے تھی اتنی بحث نہیں ہوئی کام کاج اچھا ہوا اس سطر میں لیکن اس کے باوجود اتنا crucial bill جس میں کافی حد تک چیزیں جس میں سرکار ایک طرح سے اپنا زور دکھا سکتی ہے اس کے باوجود اس پر بحث نہیں ہوئی کافی بحث جو نہیں ہوا اور of the fact that they have not been introduced in the Rajya Sabha introduced ہوا لیکن اس میں recommendation بھی گئی لیکن وہ باد دھتا نہیں ہے لوگ Sabha کے بانے کے لئے جو democracy کا دھنگ سے this is a travesty of democracy کہ اتنا important changes لارے law میں اور یہ خاص کر I think her area میں BJP government جو ایسا very dramatic drastic loss لارے جو debate سے شکر ہے I think this is also failure of the opposition parties opposition parties as India میں ایک alternate agenda نہیں ہے ان کا failure یہی ہے کہ ان کا pass alternative narrative election اور politics کے بارے میں ایک alternative agenda ہے سنسط میں یہ بھی مانا جائے کہ نہ صرف ستہ پکش کا کام کاش دیکھا جائے بلکہ وپکش کام کیسا رہا سنجی آپ اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا ہوں جو عجائے جی کہ رہے ہیں کہ اس طرح کے bill پاس ہو جاتے اور اس کے بعد بھی پارٹی جیتتی ہے after all money bill کا provision ہے وہ appropriation bill میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ particular aspect کیا گیا کیا کیونکہ سمیدھان نیرماتاؤوں نے اس طرح سے powers کو ڈیلینیٹ کیے ہے اور لیٹلی راجی سبح ہر چیز میں ایک ڈسرپٹیو ایٹیٹیوڈ دکھاتی رہی ہے تو یہ بھی لوگوں کے بیچ میں پرسپشن میں کوئی بہت اچھی چیز نہیں گئی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں income tax authorities کسی کہاں بھی ریڈ کر سکتی ریڈ ایسا نہیں ہوتا کہ دیس میں ہر آدمی نکل کر کرنے لگے گا تو سرکار جائے گی سرکار رہے گی نہیں کیونکہ سرکار آفٹر آل جنتہ کو accountable ہوتی لیکن اس میں provision یہ ہے کہ ریڈ کے سمیے میں آپ کو ریزن نہیں بتائے گا جیسا اگر میں نے جو میں نے debate کو فالو کیا اس میں provision یہی تھا کہ اس کو نہیں کہتی دوسری چیز ہے بحث تو اس پہ کافی ہوئی جسے آدھار پہ بحث کافی ہوئی اور جو بھی پارٹی ستہ پکش میں ہوتی ہے کسی پہ اس سے زیادہ بحث اور ہونی چاہیے تھی یہ تو مطلب لیکن سنجھ جی ایک تو ویدھانکتہ کیا ہے دوسرے political practices کیا ہیں ہمیں اس میں بھی شایدی مانداری دکھانی ہوگی کہ چاہے وہ سمویدھانک روپ سے قانونی روپ سے جیسے آپ نے کہا کہ قانون کے نرمات ہیں انہوں نے اس بات کا provision دیا اور اس ہی قانون کے دائرے رائے الگ ہو رہی ہے فائننس بل پر اور یہ پلیٹ فارم آج بل پاس ہو جانے کے بعد ہی چاہے لیکن بحث ضرور کر رہے ہیں کہ فائننس بل آپ لگتا ہے بینہ اتنا محتکون بل بینہ ضروری بحث کے پاس ہوا اس کو منی بل بنایا گیا راج سبح کی جو ہے وہ طاقت کہیں اس میں استعمال نہیں ہوئی میں اس میں دو چھوٹی سی چیزیں کہنا چاہوں گا ایک میں سنجد جی سے ادھیک طرح سہمت رہتا ہوں کیونکہ انہوں نے پارلمنٹ بہت دیکھا ہے ایک پارلمنٹ میں اس بار کام کاج بہت ہوا اور جو اس میں جو ویپکش کا جو اس بار رکھ تھا وہ ایک کافی کنسٹرکٹیو رہا کہ انہوں نے جو opposition کیا وہ مددوں پر کیا اور جو کیونہ کرنا بھی چاہیے بٹ جہاں پر انہیں لگا کہ انہیں سپورٹ بھی کیا یہ کافی اچھی بات دی جہاں تک رہیز finance bill پر چرچہ کی بات مجھے کیا لگتا ہے finance bill پر چرچہ ہوئی بٹ ایک جو بڑی چرچہ سنسط کے اندر اور سنسط کے باہر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ finance bill کے اندر آپ کس طرح کے پر آویدھان لاکے پاس کر سکتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ finance bill ایک limited scope کی چیزوں کے لئے رہتا ہے اس میں کیا آپ tribunals کو merge کرنے کے لئے یا ان کے جو powers ہیں ان کو regulate کرنے کے لئے کیا انہیں finance bill کے اندر لاکے پاس کرانا کیا یہ ٹھیک تھا مجھے نہیں لگتا ایسا ایک بار پہلے تب یہ کہا گیا تھا کہ یہ ٹھیک پرکریا نہیں ہے اور ویت منطری نے اس کے بعد ان پرادانوں کو ہٹا دیا تھا تو جہاں تک یہ بات رہی کہ راج سبھا کا opposition ہے وہ finance bill پر راج سبھا کا limited scope رہتا ہے راج سبھا نے اپنے amendments بھیجے لوگ سبھا نے ریجیکٹ کر دیا وہ ٹھیک ہے پرکریا وہی ہے بٹ کیا finance bill کے اندر ایسی چیز لا کے پاس کرانا ضروری ہے جس میں راج سبھا کا ایک رول ہو سکتا تھا راج سبھا میں ایک چرچہ ہو سکتی ہے تو راج سبھا کے جو input تھے وہ شاید ان چیزوں کو سشکت بنانے کے لیے کام آ سکتے تھے یہ چرچہ کرنے کی ضرورت ہے منی شبر آپ کی ٹپڑڈی اس پر دیکھیں میرے حساب سے اب یہ ایک لمبی چرچہ کا وشیع ہے دیکھیں سکسیسیو گورنمنٹ سے کرتی رہی ہے کہ financial bill اور money bill جو difference ہے وہ ایک بہت thin difference ہے اور یہ گورنمنٹ سے اس کو استعمال کرتی رہی ہے لیکن آپ اتنے important legislations کو money bill کر پاس کر رہے ہیں جہاں جنتہ دیکھ رہی ہے کہ آپ پوری طرح اس پہ debate نہیں کر رہے ہے اور جو سب سے بڑے مجھے لگتا ہے چنتہ کا وشیع ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرح سے یہ message جا رہا ہے کہ راج سبہ کیونکہ وہاں disruption زیادہ رہتی ہے اس لئے وہاں important bills کی پہ چرچہ ہوتی ہے یہ ہمیں ضروری نہیں ہے تو یہ مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑی چنتہ کا وشیع ہے اور دوسرا یہ کئی معاملوں میں جو legal experts ہیں ہم لوگ بھی study کرتے رہتے کہ کیا money bill ہو سکتا ہے کیا financial bill ہو سکتا ہے اس میں بھی کیونکہ speaker کی power ہے وہ absolute ہے لیکن وہ دیکھنا پڑے گا اور مجھے لگتا ہے اس پہ بھی ایک چرچہ شروع نہیں چاہیے کہ ایک وار کوئی guidelines بن جائیں کہ کیا سرکار ہر bill کو money bill میں convert کر سکتی ہے یا اس پہ کچھ control ہو تاکہ کل کو اگر کیونکہ money bill جو 110 ہے جو اس کو دیکھتا ہے وہ کچھ areas ہے لیکن سرکار کہہ کرتی جو grey areas ہے اس کو استعمال کر کے اس کو بیچ میں insert کر اس بھنا دیتی ہے مجھے لگتا ہے سمیں آگیا ہے کیونکہ اس بار ہم نے دیکھا دو ستر پہلے بھی دیکھا تھا جب آدھار پاس ہوا آدھار کے amendments تو مجھے لگتا ہے کہ سمیں آگیا ہے کہ اس پہ ایک وسترت چرچہ ہو اور کچھ گائیڈ لائنز تیار ہو کہ کیا منی بل ہو سکتا اور کیا نہیں ہو سکتا اور اس کے علاوہ کئی مہتوپون چیزیں جس پر چرچہ ہوئی بل بھی پاس کیا گیا اور اس کے مطابق جو انڈسٹریل یونٹس ہیں دراصل وہ اپنے ورکرز کو صرف چیک کے ذریعے یا پھر الیکٹرونک ٹرانسفر کر سکتے ہیں بینک میں سیدھے ان کے پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہ بھی لوگ سبھا نے پاس کیا ایک اور مہتوپون بل جو پاس ہوا مہیلاؤں کے حساب سے بہت مہتوپون ہے جس میں بارہ ہفتے تک پیڈ لیو اس کا پرابدھان ہو گیا ہے جس میں مانا جا رہا ہے ملین آرٹو کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سنجی جی اس کو نہیں یہ تو دیکھیں جو ایسے بھی سمیں مطلب ایک نشری تہودی کے اندر پاس ہو جانا چاہیے انفورشنیٹلی ہاؤس نہیں چلتا تو یہ پسلے بار ہو جانا چاہیے ترہی سے پہنچتا ہے یہ کافی افکٹیو سٹومنٹس ہیں اور جو صحیح معنی میں سنسد کا ایک پراروپ ہوتا ہے کہ اچھے بل کو لائیے اس کو ڈسکس کیجئے اس کو پاس کریے کئی بار یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھے بل بغیر ڈسکس کی ہوئے نکل جاتے ہیں ابھی ہم فائننس بل اپروپریشن بل پہ بات کرے تھے کئی بار سنسد میں ایسا ہوا ہے کہ سرابے کے بیچ میں سارا کچھ گلٹن ہو گیا تو ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں تھانکفل میں کہہ رہا ہوں کہ اس بار سنسد کا سطر اتنے سو چارو روپ سے چلا اور لوگ گھنگامے کی اتنے آدھی ہو گئے تھے کہ یہ سطر گجر کر چلا گیا یہ لوگوں نے محسوس نہیں کیا اور اتنا اچھا کام ہو گیا اس بحثیں ہوتی ہیں پارلمنٹ کی کہا جاتا یہ بھی کوئی ایسا نہیں کوئی قانونی چیز ہے کہ بحث کر ناؤ آدھار پر جتنی مہتپون بحث ہوئی ہے دو ورش نیتاؤں کی بیش دو قدہ ور نیتا دونوں الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز کے کیا آپ لگتا ہے کہ ایک جو سنسد یا لوگ تنتر ہے اس طرح کی جو سوسط بحثیں ہیں جو ہیلدی ڈیبیٹس ہیں جہاں انٹیلیکچول ڈسکشن ہو رہے ہیں پارلمنٹ میں کتنا مہتپون ہے بہت زیادہ مہتپون ہے بحث تو مہتپون ہے لیکن آج ڈیموکرسی میں یہ ہو گیا کہ ایکنومک سیم کائنڈ او ایڈورس ایمپاک از آدھار اس پہ بھی یہ تا کی پرائیویسی کا بات ہے ریسیڈنس کے اوپر بیس تا یو آئی ڈسکیم تو آپ کو ایکنومک پولیسیز زیادہ حد تک آپ دیکھیں اور زیادہ تر اس گورنمنٹ کا پولیسیز آپ ایک بار نظر ڈالے تو دیئر کانٹینیویشن آف کانگریس گورنمنٹ پولیسی سو بیہس تو ہونا چاہیے لیکن بیہس کے لیے آپ کو ایک ڈیفرین ٹائپ آف ایڈیلوجیکل سیسٹم بھی ہونا چاہیے زیادہ تر پولیٹیکل اور ایک ایسیوز پہ آج ڈیموکرسیز آج مرج ہو رہے ہیں زیادہ فرق رہ رہا ہے سوشل سینٹر لیفٹ پارٹیز اور رائٹ ونگ پارٹیز میں سیم کانڈ آف پولیسیز اور آج آگرکلچر پر آپ دیکھ لیجیے سارا گورنمنٹ جا سٹیٹ گورنمنٹ ریجنل پارٹیز لون ویورز سیم کانڈ آف پولیسی آر بیگ فالوڈ تو میرا خیل سے اپوزیشن کا سٹرنٹ پارلیمنٹ میں صرف نیمبر سے نہیں ہوتا ہے بحث کی جو دھارہ ہوتا ہے جو آلٹرنیٹیو پرسپیکٹیو جو پریزنٹ کرنا رہی اور گورنمنٹ کیا ہے ایک چیز ایڈ کر سکتا ہوں اگر آپ راجی سبھا کا سٹرنٹ دیکھیں وہاں اتنے اچھے سپیکر بھی اس میں وہ پارٹیسپیٹ کرے تھے مطلب اگر آپ تینوں لے لیں دیس کے تین وہ نامچین وہ لوگ جب بحث کرے تھے یا آپ ادھر بھی لے لیں باقی جو اپوزیشن رنگز میں کافی اچھے سپیکر ہیں یہ اچھے ڈیویٹ جب نہیں ہوتے دسرپشن پر چڑھ جاتا تب دکھ ہوتا ہے اور خوکلی ہو جاتی ہے لوگ تنتر سوائے چناؤ جیتنے کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے اور بہت زیادہ جو وستار ہے لوگ تنتر کا شاید وہ انہی چیزوں میں دیکھنے کو ملتا ہے فیلحال اسی